انسان کے جسم کا سب سے اہم جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دل بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ خبردار اے لوگو اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةِ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اَلَا وَهِي الْقَلْبِ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خبردار اے لوگو تمہارے جسم میں ایک مزغا ہے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اِذَا صَلَحَتْ جب وہ صحیح رہتا ہے صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب وہ مقام بگڑ جاتا ہے وہ مقام کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ وہ کیا ہے؟ دل ہے جب دل خراب ہوتا ہے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے زبان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کے قلب میں خرابی آتی ہے اس کا لباس بدل جاتا ہے جب قلب میں خرابی پیدا ہوتی ہے چہرے پر جو نور ہوتا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے جب انسان کے قلب میں خرابی پیدا ہو جاتا ہے پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے الا وحی القلب وہ دل ہے لیکن دل میں جب صدھار پیدا ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں صدھار پیدا ہو جاتا ہے اس کی نگاہیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی اس کی زبان سے غلط چیزیں نہیں نکلتی ہیں اس کے کان غلط چیزوں کو نہیں سنتے ہیں اس کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں اس کے جسم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پسن کرتا ہو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اللہ اکبر گناہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اثر نہ تو اس کے ہاتھ پر نہ تو اس کے پیشانی پر نہ تو اس کے زبان پر نہ تو اس کی قدم پر نہ تو اس کے جسم کی کسی حصے پر اگر اثر ہوتا ہے تو اس کے دل پر ہوتا ہے جس دل میں اللہ سے محبت ہے جس دل میں رسول سے محبت ہے جس دل میں قرآن سے محبت ہے جس دل میں شریعت سے محبت ہے جس دل میں قرآن کی آیتیں ہیں جس دل میں حدیث مبارکہ ہے اس دل کے اندر گڑھ بڑی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی گڑھ بڑی والا دل لے کر کے ایک بندہ لا کے پاس جائے اور سوچے میں کامیاب ہو جاؤں گا ہرگز کامیاب نہیں ہو پائے گا اگر اسے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے اسے ملاقات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اسے پیش ہونا ہے کیا کرنا پڑے گا اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا ان برائیوں سے ان گناہوں سے ان گندگیوں سے اپنے دل کو صاف شفاق کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے